دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV درامدی اشعہ پر آئیت پابندی میں نرمی نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا سندی آلات، مشینری اور فارن گرانڈ کے تحت چلنے والے مصوبوں کے مٹیریل کی درامت پر پابندی آئیت نہیں ہوگی کینیڈا میں پسٹول کی خریدہ فروغ پر پابندی آئیت کر دی گئی پسٹول کی خریدہ فروغ درامد اور منتقلی پر پابندی فوری طور پر نافذ الامل ہوگی ماہرین محشت نے بینک آف کینیڈا کی جانب سے شرح سود میں اضافی کی توقع ظاہر کر دی ماہرین کے مطابق یہ اقدام دوڑتی ہوئی افراد اس ذر پر لگام لگانے کی کوشش کرنا ہے لینڈ سلاڈنگ کے بعد تین مکانات کو خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا میئر وائٹ ہارس کہتی ہیں کہ کوئی دوسری عمارت خطرے میں نہیں ہے پینسر سال سے زارد عمر کے افراد کے حچ پر پابندی آئید حکام کے مطابق آسمین کو سعودی عرب آمد سے اٹھالیس گھنٹے قبل کرائے گئے کرونا ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ دکھانا ہوگی سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان پہلا مہائدہ متوقع امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان اس مہائدے کو تیہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکجز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے ملک بھر میں پسٹول کی ملکیت پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرون ملک سے پسٹول مقوان ہے اس کی منتقلی اور خرید و فروغ پر مکمل پابندی ہوگی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں پسٹول کی خرید و فروغ درامت اور منتقلی پر فوری طور پر پابندی لگاتی گئی عالمی خبر رسائدارے کے مطابق کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے ملک بھر میں پسٹول کی ملکیت پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک سے پسٹول مقوانے اس کی منتقلی اور خرید و فروغ پر مکمل پابندی ہوگی میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا مزید کہنا تھا کہ موثر طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ملک میں پہلے سے موجود ہتھیاروں کی تعداد کو محدود کیا جائے گا انسانی جانوں کے زیادہ کے ہتھیار کو یوں عام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کینیڈا کے وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ پسٹول سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ازدہ کے پھیلاؤ کو رکا جائے اور اس کے لیے میکنزم بنایا جائے واضح رہے کہ پسٹول پر پابندی کا فیصل آمری کی ریاست ٹیکس آنس میں 18 سالہ لڑکے کی سکول میں فائرنگ سے دو اساتذہ سمیت 21 کمسن طلبہ کی ہلاکت کے بعد کیا گیا ہے رول بینک آف کنیڈا کی اسسسٹن چیف اکنومکس نے کہا ہے کہ شرعہ میں بڑے پیمانے پر ایک اور نفص فیصد اضافے کے ساتھ ایک اشارہ پانچ فیصد تک پہنچنے کی توقع ہے جبکہ آنے والے مہینوں میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں کینیڈین مہین معاشیات نے پیش کوئی کی ہے کہ بینک آف کنیڈا ممکنہ طور پر ایک اور بڑی شرعہ سوت میں اضافے کا احلان کرے گا اور یقیناً یہ اقدام بھاگتی ہوئی افراد زر پر لگام لگانے کی کوشش کرنا ہوگا مارچ 2020 سے اپنے کلیدی شرعہ سوت کو صفر کے قریب رکھنے کے بعد مرکزی بینک نے مارچ اور اپریل میں شرعہ میں اضافے کے ایک جوڑے کی نقاق کشائی کی دوسرا نیس فیصد پوائنٹ تھا جو بائیس سالوں میں سب سے بڑا تھا روائل بینک آف کنیڈا کے اسسسٹنٹ چیپ ایکانومسٹ ناثن جانزین نے کہا کہ اس ہفتے رات بھر کی شرعہ میں بڑے پیمانے پر ایک اور نیس فیصد اضافے کے ساتھ ایک اشاریہ پانچ فیصد تک پہنچنے کی توقع ہے آنے والے مہینوں میں مزید اضافے کا امکان ہے یہ اقدام مہنگائی سے لڑنے کی کوشش کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو انیس سو نوے کے دہائی کے آوائل سے اپنی تیز ترین رفتار سے چل رہی ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مضبوط معاشی نمو اور کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر بیروزگاری نے بینک آف کینیڈا کی گورننگ کانسل کی طرف سے حدف بنائے گئے سست روی کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے کینیڈین چیمبر آف کامرس کے چیپ اکانومسٹ اسٹیفن ٹیپ کا کہنا ہے کہ ایک نئے سروی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑھتی ہوئی انپوٹ لاغت کاروبارے اداروں کو درپیش سب سے بڑی رکاوتوں میں سے ایک ہے قیمتوں میں اضافے اور شرحصود کو اوپر رکھنے کی فوری ضرورت ہے اسٹیٹسٹکس کینیڈا نے اس ماہ کے شروع میں ریپورٹ کیا لپ کینیڈا کا صارف قیمت انڈیکس اپریل میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں 6.8 فیصد بڑھ گیا گروسری میں 9.7 فیصد اضافہ ہوا جو ستمبر 1981 کے بعد سب سے بڑا اضافہ ہے جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں سال با سال 36.3 فیصد اضافہ ہوا کینیڈین شہر وائٹ ہارس کی میرے نے کہا ہے کہ موجودہ سلائیڈنگ روبرٹ سرویس وے کے ساتھ شیٹ کے دھیر کی دیوار کی حالیات تعمیر کے وجہ سے نہیں ہوئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین شہر وائٹ ہارس کی میرے نے کہا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کے بعد تین مکانات کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ کوئی دوسری عمارت خطرے میں نہیں ہے رمہ ہفتے کے آخر میں دو نئی سلائیڈوں کے آنے کے بعد شہر خالی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے سیٹی آف وائٹ ہارس کی میر لارا کیبٹ نے ہفتے کے آخر میں دو مزید لینڈ سلائیڈنگ کے بعد تین گھروں کے انخلعہ کے احکامات جاری کیے جنہیں وہ خطرہ سمجھتی تھی میر لارا کیبٹ نے سیٹی ہال میں پیر کی سے پہر کی ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اس وقت شہر کے اندر کسی بھی عمارت یا مکان کو خطرہ نہیں ہے جبکہ اب خالی کرنے کے احکامات کے تحت دو گھر خالی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ تیسرے گھر کے مکینوں نے حکم کی تعمیل کی ہے اور وہاں سے چلے گئے ہیں میر وائٹ ہارس نے مزید کہا کہ موجودہ سلائیڈنگ رابرٹ سرویس وے کے ساتھ شیٹ کی ڈھیر کی دیوار کی حالیہ تعمیل کی وجہ سے نہیں ہوئی یہ دیوار علاقے میں مستقبل میں لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے اور حکام کو شہر کے مرکزی راستے کو دوبارہ کھولنے کے اجازت دی جا رہی ہے جو ہفتوں سے بند ہے وہ عملہ جو شیٹ کے ڈھیر کی دیوار پر کام کر رہا تھا کو ہفتے کے روز نئے لینڈ سلائیڈنگ میں مدد کے لیے ہٹا دیا گیا شہر کے ڈائریکٹر آپریشنز ٹریسی ایلن کے مطابق ہفتے کے صبح لینڈ سلائیڈنگ شہر کے مرکز میں جیکل سٹریٹ کے قریب کلب سائٹ پارک کے اوپر واقع ہوئی اس پارک کو مئی دوہزار اکیس سے بند کر دیا گیا ہے جب پچھلے لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ پیش آیا تھا سعودی عرب کی سیول ایوییشن ایتھارٹی کی جانب سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے حج دوہزار بائیس کے آزمین کے لیے نئی سفری ہدایت جاری کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سعودی عرب کے سیویل ایوییشن آتھارٹی کی جانب سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے حج دوہزار بائیس کے آزمین کے لیے نئی سپری ہدایات جاری کر دی گئی ہدایت نامے کے مطابق پیسٹھ سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو حج کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہوگی آزمین حج کے لیے سعودی وزارت سہت کی منظور کردہ کرونا وائسین لگوانا اور سعودی عرب آمد سے 48 گھنٹے قبل منفی کرونا ٹیسٹ ریپورٹ دکھانا لازمی ہوگا ہدایات پر عمل نہ کرنے والے مسافروں کو سعودی عرب میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا سعودی ایوییشن کے مطابق تمام ائر لائنز کو ہدایت نامے پر سختی سے عمل درامت کرانے کا کہا گیا ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں ائر لائنز پر جرمانے بھی کیے جائیں گے سعودی عرب اسرائیل کے درمیان بازابطہ طور پر پہلا مہائدات تے ہونے کے امکانات ہیں اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل بہیرہ احمر میں دو جزائی کی بنال اقوامی حیثیت کو تبدیل کرنے کی سعودی اپیل پر غور کر رہا ہے مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب پہلے سے ہی ریاس اور یروشلم کی جانب سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات اٹھائے جانے کی خبریں بینال اقوامی میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ریپورٹ کے مطابق امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان اس مہائدے کو تیہ کروانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کی توجہ بہیرہ احمر میں واقعہ تیران اور سنافیر جزائر کی خدمختاری مصر سے سعودی عرب کو منتقل کرنے پر مرکوز ہے اس حوالے سے مصری پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ نے ان جزائر کو ریاس منتقل کرنے کی منظوری دے دی لیکن انیس سو اناسی کے اسرائیل مصر امن مہائدے کی وجہ سے جزائر کی خدمختاری کی منتقلی کے عمل کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل کی منظوری بھی ضروری ہے رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اپنے مشرق وستہ کے دورے کے دوران اگلے ماہ سعودی عرب کا دورہ کرنے اور اسرائیل میں رکنے پر غور کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو امریکی صدر کے اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آنے کی امید ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو صرف الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin în Hindi اور Urdu only at TAC TV